موسیقی موسیقی سپریم کورٹ پریکٹیس اور پروسیجر بل صدر کے اعتراضات کے ساتھ اسمبلی سیکریٹریٹ کو موصول حکومت کا پیر کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کروانے کا فیصلہ منظوری کے بعد بل دوبارہ صدر کو دس خط کے لیے پھیجا جائے گا عریف علوی نے دس روز میں دس خط نہ کیے تو یہ از کت قانون بن کر لگو ہو جائے گا قانون سازے عمران خان کی انا اور حکم کے تابے نہیں ہو سکتی پارلیمنٹ با اختیار نہیں تو کیا یہ اختیار بنی گالہ اور زمان پاک کے پاس ہے سیاسی سانسے بدھونے والے دوسروں کو بھاشن نہ دیں قومی اسمبلی توڑ کر آئین شکنی کرنے والے نے پھر آئین پر حملہ کیا تلال چہدری کرا دے عمل تمام بہرانوں نے احکمات کے بعد جرم لیا تقسیم اتنی ہے کہ ایک فل کوٹ میٹنگ نہیں بلائی جا سکی قوم ابھی تک چار تین اور تین دو کی بحث سے باہر نہیں نکلی حالات مسلسل افسوسناک صورتحال اختیار کر رہے ہیں عطا تارڑ کی میڈیا ٹاک صدر مملکت پارلیمنٹ کو کانون سازی نہ سکھائیں انہوں نے ایوان کے ہر فیصلے کو تحریک انصاف کی نظر سے دیکھا وہ سارے تین سال ایوان نے صدر کو آرڈیننس فیکٹری کی طرح چلاتے رہے آریف الوی پارلیمنٹ کے اختیارات سے کیسے باقف ہو سکتے ہیں شہری رحمان کا ریاکشن صدر مملکت کا عدالتی اصلاحات کا بل واپس بھیجنا درست اقدام ہے سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی یہ کانون بن سکتا ہے یا نہیں حکومت کانون سازی کو چند لوگوں کی خواہش کے تابع نہ کرے ایسے جلدی میں ترامیم کوئی نہیں مانے گا دو رکنی یا تین رکنی بینچ عوام کے مسائل نہیں لوگوں کا مسئلہ نوے روز میں انتخابات ہیں حواد چوہدری اور حماد اثر کی پریس کانفرانس چیف جسٹس سے استیفہ مانگنے والے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے چیف جسٹس نے آئین کی پاسداری کی وہ کیوں مصطافی ہوں اس سیفہ شہباز شریف دین جو آئین کو پامال کر رہے ہیں الیکشن سے بچنے کے لئے داروں کا امش دباہ کیا جا رہا ہے پرویز الہی کی تنکی دورہ امریکہ وزیراعظم کی ہدایت پر منسوک کیا واشنگٹن نا جانے کے فیصلے کو غلط رنگ دیا گیا ملکی حالات کی وجہ سے ورچول میٹنگز کروں گا پاکستان ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا رکن ہے بھیکاری نہیں سپریم کورڈ نے دس اپرہ تک کلیکشن کمیشن کو 21 سرب روپے دینے کا پابند کیا ہے ملک میں ایک آئینی بہران پیدا کر دیا گیا نوے روز میں الیکشن تو اب بھی نہیں ہو رہے آئین کے مطابق ایک ہی دن انتخابات ہونے چاہیے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس لاہور میں وزیراعظم شہباز شریف سے گوانر پنجاب بلیگو رحمان کی ملاقات صوبے میں امن و آمان کی مجموعی صورتحار اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تباہتے خیال گوانر پنجاب نے ترکی اور شام کے زلزلہ زدکان کیلئے جمع کی جانے والی امدادی رکم کا چیک بھی وزیراعظم کو پیش کیا وزیراعظم کی آئی ایس آئی کو کل ادم بی این اے کے بانی کی گرفتاری پر مبارک بات گلزاری بام اور افشموے کی گرفتاری سے بلوچستان میں اسکریت پسندی کو کچلنے میں مدد ملے گی یہ آپریشن ہمارے اداروں کی شاندار پیشہ ورانہ مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے بلوچستان میں امن کے نئے دور کا آغاز ہوگا شہباز شریف کا خراج تحسین توشاہ خانہ ریفرنس عمران خان کی نا اہلی کے خلاف کیس سبات کے لیے مقرر چیف جسٹریس اسلام آباد ہائی کوٹ جسٹریس آمیر فارو کنیس اپرل کو مقدمہ سنیں گے الیکشن کمیشن ایج شیئر بین پی ٹی آئی کو توشاہ خانہ کیس میں نا اہل قرار دے کر ڈی سیٹ کر دیا تھا ڈیرہ اسماعیل خان سے گرفتار علی امین گنڈپور اسلام آباد پولیس کے حوالے پیچھے رہنما کے خلاف وفاقی دارال حکومت کے تھانا گولڑا میں مقدم آتر چھے موسیقی 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 موسیقی